دوستو نمسکار میں کمار آکا شرد ایک وقت موجود ہیں ہم صدستان پر جہاں سالہ سر بالا جی دھام پر اس وقت ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ ہیں وہ مہان ویبوتیاں جو پرتی دن یہاں پر موجود رہتی ہیں وراج مان ہوتی ہے جہاں پورجاری اس وقت میرے ساتھ ہیں جیشری بالا جی جیشری بالا جی آپ کا پریشے دیجئے گا میرا نام سمیت پوجاری ہے جی آہ تو یہ جانا چاہیں گے آپ یہاں پر سمپ پوجاری ہیں یہاں پر اتنا یہاں پر ہر روز لوگ آتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں آپ کا انبھاب سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے یہاں سے جڑا ہو آپ کا انبھاب کیسا ہے بہت ہی سکت انبھاب ہے بالا جی مراج کے یہاں جو بھی آتا ہے ان کے سب کی بابا منوکامنا پوری کرتے ہیں اسی لئے اس کو سدھ پیٹ کرتے ہیں اسی لئے اسطان ہے اسطان پر لاکھ ہوئی آتے ہیں ہر سال آتے ہیں یہاں سرو پرتب منوکامنا جولیا سر یا پاس میں گاؤں تھا اس کے تھاکور تھے ان کی ہوئی تھی ان کے پیٹ میں بھوڑا تھا وہ بالا جی مراج سے جیسے انہوں نے منوکامنے کی ان کا پیٹ کا بھوڑا ختم ہو گیا اس کے بعد میں سرو پرتب ناریل ہے وہ شکر کے راجہ تھے شکر کے راجہ ڈیوی سنگھ جی نے اپنا ناریل باندھا تھا اس کے بعد میں ان کے پہلا پتر کا جرم ہوئی تھا جس کے نام تھا لکسمن چنگ جس کے نام چاہے لکسمنگر سہر ہے وہ مراجی مراج کے ناریل باندھنے کے بعد ہی بابا نے ان کو پتر کا روپ میں بردان دیا تھا مراجی مراج تو دینے والے ہیں داتا ہے تو یہاں تو لینے والا چاہیے جو اپنی جوڑی پھیلا کے ہے کہ ان کو سب کو سب ملتا ہی ہے جو یہاں پر بھکتگر آتے ہیں انہیں کیا سب سے بڑی ساودھانی یہاں پر رکھنی چاہیے آتے وقت درشنوں کے دوران یا جب قطار بد ہو کر وہ آگے پڑھتے ہیں بابا کی درشنوں کے یہ کوئی ایسا کچھ نیم نہیں ہے یہاں پر یہ ایک ایسا استان جہاں بکت اور بھگوان کا شدہ سمپر کا ہے یہاں کسی طرح کا آڈمبر اور کچھ نہیں ہے یہاں پر اپنی سردہ سے آئیں اور سردہ سے بس نمن کریں پرنام کریں بابا کو اپنا جو بھی من کی کامنا ہے وہ بابا کو سنائیں دونے کی بھگوٹی لیں سمادھی کے درشن کریں اور آرام سے اپنے گریار یاترہ استان پر پرستان کر سکتے ہیں یہاں پر بھولا جی مراج کا سیدھا سمپر کے بھگتوں کا یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی میں آپ سے بھی کریشن پوجاری جی ہمارے ساتھ ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بابا کا اور بھگتوں کا سیدھا یہاں پر سمبند ہے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ سیدھا ڈائریکٹ بابا سے بات کر سکتے ہیں ان کے درشن کرنوں سے مانگ سکتے ہیں تو یہ جو برستہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے درشت جب دیکھتا ہے سکرین پر بابا سے مانگتا ہے لیکن جب یہاں پر کوئی بھگت بن کر آتا ہے شرط حلو بن کر آتا ہے تب اس کے مند میں ایک ہی بات ہو دی بابا سے وہ ڈائریکٹ کچھ مانگ لے تو جو سیدھا سمباد ہے اس پر کیا کہیں گے سری سالسر کے ہنمان جی مہاراج بکتوں کے بس میں ہے یہاں پر سروے پرثم بکرم سمبت اٹھارہ سو گیارہ سے پہلے مہتما موندہ سی کے بھاو اور سردہ اور بکتی سے ہی ہنمان جی مہاراج ایو دیاپتی کی آگیا پا کے یہاں پر آئے ہوئے ہے اور مرتی شروع میں ساتھ ساتھ ویراجمان ہے موندہ سی مہاراج کے پاس میں چلا کے ہنمان جی مہاراج آیا ہوئے ہے یہ جو آپ درسن کرتے ہو یہ کوئی تراشی ہوئی پرتیما نہیں ہے یہ جمین سے سویم ہنمان جی مہاراج پرکٹ ہو کے یہاں پر بیراجمان ہے اس لیے جو سالسر میں بھگت آتے ہیں اس کو نیرمل ہو کے ایک دم موندہ سی مہاراج کی طرح ہی آرادنا کرنی چاہیے ایک دم موندہ سی مہاراج کی طرح ہی بجن کرنا چاہیے تو ہنمان جی مہاراج ایک دم ان کے لیے ساتھ ساتھ تیار ہے ہنمان جی مہاراج تو ہزار ہاتھ ہزار آنکھیں والے ہیں اشتہ سیدھی ناؤ نیدھی یہ داتا ہے تو ان کو سردہ پور وقت سالسر کی بھومی میں سالسر کے مندر میں آپ کہیں بھی آکے درسن اور سردہ سے آرادنا کرتے ہو لائن میں لگ کے بہار کھڑے رہ کے بہار بیٹھ کے تو ہنمان جی مہاراج بکتوں کی منوکامنات پلک زپکتے ہی پوری کرتے ہیں جو ناریل کہا جاتا ہے ہم پر باندھا جاتا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیجئے گا شردہ لائن ناریل کیسے باندھے کیا پیڑ پر باندھنا یا ریلنگ پر کہاں پر ناریل شریفل ہے اس کو ایک مادم بنا کے انمان جی مہاراج کو آرادنا کرنی ہوتی ہے باندھنے کے لئے کوئی بیوستہ ملے تو وہاں باندھو نہیں تو کہیں بھی مندر میں رکھ دو وہ باندھنے کے برابر ہی ہے ہوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں پھلانے پیڑ پر باندھوں یا پھلانی جگہ باندھوں مندر میں جہاں آپ کو اسطان دیکھے باندھنے کے لئے مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں کہیں پہ بھی آپ رکھ دو انمان جی مہاراج آپ کی سردہ ضرور سنتے ہیں بہت دلچسپ بات یہ چل رہی ہے اب میں جاننا چاہوں گا دو سو انتر ورش پہلے جب یہاں پر اس دھام کی ستھاپنا کی گئی اکھنڈ دھونہ ہے یہاں پر اور کہا جاتا ہے بابا مہنداز یہی پریسی اکھنڈ دھونے پر ہی تبسیہ کرتے تھے جس کی وجہ انہوں نے بجرنگ بھلی کو پرکٹ کیا اس دھونے کے بارے میں جانا چاہیں گے یہاں پر ایک شردھالو آ کر کیا کیا ارپیت کر سکتا ہے شردھالو کو درسن کرنا چاہیے اور جو ببوتی ہوتی ہے دھونے کی وہ امرت ہے اور امرت کی طرح ہی لے جانا چاہیے شریر پہ کہیں بے مستق پہ کنٹھوں پہ کہیں پہ لگائے اپنے گھر پہ جڑ کے مان ڈال کے کار کڑانی چاہیے وہاں جو سدھ جڑ ہوتا ہے اس میں ڈال کے کار کڑانی چاہیے یہ دھونے کی جو ببوتی ہے یہ اکھنڈ دھونے ہے تین سو سال پہلے سے یہ مونداز جی مہاراج کے ہاتھ سے پرجلیت ہے ان کی جو ببوت ہے وہ امرت ہے امرت کی طرح ہی کام میں لےنا چاہیے ببوت کیا اس میں اپنی طرح سے بھی کچھ اکھنڈ دھونے میں کوئی شردھالو کو شرپیت کر سکتے ہیں دھونے میں یا اس کے بھی کوئی نیم ہے وہ سب یہاں پر بیوستہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے شریفل توڑ کے دیتے ہیں وہ اچھا ہو تو درشکوں کے لئے آپ کا شبہ سندیش درشن تو یہاں پر شالہ سر کی بھومی میں بڑھ گئے تو درشن ہی ہے جہاں آپ درشن کرتے ہو جو یاتری بندو آتے ہیں جو بھگت لوگ آتے ہیں وہ ہی بالا جی مہاراج کا اس روپ ہے باتشک کے لئے شکریہ جیشری بالا جی تو مطروں آپ نے دیکھا بہتی کلاتمہ بہتی جلچس پنجاد میں پوجاری جی نے ہمیں سہجتہ سے اتنی سٹیک اور سمپون جانکاری دی ہے اور ایسی جانکاری دی ہے جس کے ذریعے اس ویڈیو کو آپ سہجتہ سے دیکھئے گا سمجھئے گا کہ پوجاری جی نے آپ کو کیا سمجھایا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بھگت اور بھگوان کا سیدھا کنیکشن ہے جی ہاں ڈائریکٹ کنیکشن ہے سیدھ ہی باتشیت ہوتی ہے اور بالا جی مہاراج آپ کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں اور یہ میں بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ درگم کاج جگت کے جیتے سکم انکرہ تمہ رہتے ہیں یعنی کی جو کچھ نہیں ہو پاتا ہے درگم جو کاج ہیں وہ ہنمان جی کرتے ہیں اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ کونسو کاج کٹھین جگم آہی جو نہیں ہوئے تات تم پاہی یعنی کی جو کارے ہو نہیں سکتا ہے اسے کرتے ہیں ہمارے بالا جی مہاراج ہنمان جی مہاراج فیلال کیلئے اتنا ہی کمارا کاش کو دیجے گا جازت نمسکار جائے شریف بالا جی